تو پنک مہلہ دھرناستل جو سیوک کسان مورچا کا ہے وہاں پر راکے اس ٹکیٹ پہنچ چکے ہیں اور ان کا انتجار کیا جا رہا تھا کافی سمیہ سے انتجار کیا جا رہا تھا کیونکہ آج انہیں یہاں پر اس مہلہ دھرنے پر پہنچ کر کے ان کا ابی وادن کرنا تھا کیونکہ جس طریقے سے مہلاؤں نے بھی کندے سے کندہ ملار کر ان تین کرشی قانونوں کے خلاف آواز کھڑی کی ہے وہ ان کا ابی وادن کرنے کے لئے یہاں پر پہنچے ہیں اور راکے اس ٹکیٹ کے علاوہ ابھی منوک کہاڑ منچ پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ سونیا مان وہاں پر موجود ہے اور کسان نیتا بہت سے ایسے ہیں جو یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو مہلاؤں نے اس دھرنے کی شروعات کی ہے اور آج راکے اس ٹکیٹ یہاں پر پہنچے ہیں اور ہم راکے اس ٹکیٹ جسے بات کرنے کی کوزیز کریں گے مہلاؤں نے ایک پر مہلاؤں نے الگ سے دھرنا شروع کیا ہے پنک مہلاؤں دھرنا ہے اس پر آپ پہنچے ہیں کیا کہنا چاہئے ہیں یہ تو کچھلانتی کا نہیں پہلائی ہے بھائی ہریانے کی بھائی یہ کیا پرسوسہ کم ہے کسان نیتا مہلاؤں مہلاؤں نکلی ہے کیا لگتا ہے سرکار پر پریشر پڑے گا پڑے گا سرم آنی چاہے یہ سرکار کو سرم ٹکیٹ صاحب کافی لمبا سمیں ہو گیا باتچیت کا کوئی آفر نہیں آرہا آپ لوگوں کی طرف سے بھی کیا کوئی پریاس کیا جا رہا ہے کہ باتچیت کریں سرکار نہیں نہیں ہم نے ایک بار چٹھی لکھی ایک بار چٹھی لکھی اس کے بات نہیں سرکار کی طرف سے ایک بھی سٹیپ آگے نہیں چل رہا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں ایک ٹکیٹ صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تو جو پنجاب اور یو پی کا چناؤ ہے اس کو لے کر کے راکیش ٹکیٹ اور انیے جو نیتا ہیں وہ اس آندولن کو لمبا کھیچے ہوئے ہم کیا لمبا کھیتے جب بات ہی نہیں کرتے بھائی ختم تو سرکار کریں گے اگر وہ نہیں کر رہی تو بتاؤ ہم کیا کریں اگر وہ نہیں کر رہی تو بتاؤ ہم کیا کریں یا اترپردیش کے چناؤ کو پرباہیت کریں گے آپ لوگ اب جنتوں کو نہیں اوٹ دینے کی تو بتاؤ ہم کیا کریں آپ سے نیتو ہے لیکن نیتو ہے لگ رہا کہ بندوق کی طاقت پر چناؤ لیا وہ جتیں گے جنتا تو نہیں ہے ساتھ میں ابھی شیشن آنا ہے سنسد کا تو کیا کوئی ایسا پروگرام بنا ہے کہ سنسد گوچ کی طرف آپ روانہ ہوں گے کیونکہ اس طرح کی چرچائے تھی کہ سنید میں کسان مور چاہیے اس طرح کا فیصلہ لے چکے ابھی پتہ نہیں کون کی میٹنگ ہوگی جو ہوگا میٹنگ ایک مزدور کتنا لمبا اندولا نور چلے کیا بتائیں کیا کوئی واپسی جان لگ رہے ہیں یہ کوئی کرائی کے واپسی تھوڑا جائے رہے ہیں ایک ٹکیت صاحب بہت سے ادھوگ پتی جو ہیں وہ ادھوگ پتی سرکار کو انہوں نے پتر لکھا ہے کہ اندولن کی وجہ سے ان کے کام دندے ٹھپ ہو گئے ہیں تو یہ راستے کھول جانے چاہیے آندولن سا کچھ نہیں آندولن سا کچھ نہیں ہے وہ تو وہ تو ویسے برباد ہوگی جو یوجنا ہے اس نے اس سے کیونکہ راستے کھولنے کی بات کی جاری ہے راستے جو جس طرح سے ٹیکری بورڈر ہے سنگو بورڈر ہے وہاں پر نیشنل آئیوے بند ہیں تو لوگوں کو آنے جانے میں دکھت ہے سائیڈ میں کو راستے ہیں کوئی ٹائم لائن آندولن کی کوئی نہیں باتچیت کی کوئی ٹائم لائن جب چاہیں جب کر لے ہم تیار ہیں کیوں نہیں کر رہی سرکار باتچیت ویاپاریوں کا زیادہ پریسر ہے کہ بات نہیں کر رہی تو راکیش ٹکیٹ کا یہ کہنا ہے کہ ویپاریوں کے پریسر کے چلتے سرکار باتچیت نہیں کر رہی ہے جب تک یہ قانون واپس میں آندولن اس طریقے سے چلتا رہے گا اور مہلائیں اس طرح سے بھاگیت میں آئی ہیں سرکار پر نشت طور پر پریسر پڑے گا جہاں تک چناہوں کی بات ہے سرکار پر دے باد ہے سرکار پر دے سے پڑے گا ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد